دوری انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یذللہ فلا حادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو ونشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہو ورسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم بزرگان محترم معزز بھائی و دوستو عزیزو میں نے نماز سے پہلے بھی جن باتوں کو کہا ہے میں انہی باتوں کو آپ کو سنا دوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت پیارے ہیں نیکیوں کے راستے تو بہت ہیں لیکن نیکیاں وہ معتبر ہیں جو سنت رسول کے دھانچے میں نیکیاں تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں لیکن نیکی وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حکیم علیہ السلام قاری قییب صاحب ہمارے عرف میں فقیر کو کہتے ہیں یہ بلا وجہ کہ یہ نام ان پر بول دیا گیا یہ تو صوفی کو کہتے ہیں صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ صوفیہ صوف کے کپڑے پہنتے تھے کوٹن کے ہون کے کپڑے پہنتے تھے اس لئے ان کو صوفی کہا گیا تو سائن توقل سائن کا لبز جو ہے وہ سنسکرٹ کا لبز ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ والے تو سائن توقل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ تشریف لائے ہیں کسی مقام پر جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا اس لئے کہ شیطان کبھی بھی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ شیطان آ کر خواب میں کہہ دے کہ میں نبی ہوں جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو من رآانی فی المنام فقد رآانی اس نے مجی ہی کو دیکھا اور اس کی عقلی وجہ یہ ہے کہ نبی خیر محض ہے مکمل خیر ہے اور شیطان شر محض ہے سراسر شر ہے تو خیر محض کی شکل شر محض کبھی اختیار نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا یہ ساری دنیا میں چلے گا لیکن مدینہ میں داخلہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خیر محض آرام فرما ہے اور دجال شر محض ہے اس لئے دجال کا داخلہ جہاں خیر محض آرام فرمائے وہاں کبھی نہیں ہو سکتا تو شیطان کبھی بھی ذاتِ عقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہاں اتنا ہے کہ اصلی شکل میں دیکھا تو وہ خواب محتاج تعبیر نہیں اور اگر کسی اور شکل میں دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھنی پڑے گی جہ زمانے میں اندرہ غاندی نے یہ جو برے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا جہ زمانے میں اندرہ غاندی نے نسبندی کا اعلان کیا تھا اور پورے ملک میں نسبندی کے قانون کو لازم کیا تھا اس موقع پر ایک بزرگ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو نسبندی کی دعوت دے رہے ہیں خواب میں دیکھا کہ حضرت خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ نسبندی کر آؤ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نام بھی لے لوں اس بزرگ کا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت یہ بیان کیسے کر رہے ہیں جبکہ حضرت تو خود فیملی پلاننگ کے خلاف بیان دیا ہے نبی علیہ السلام نے تو تزوز الودود الولود فینی عباہی بکم الومم یوم القیامہ کسرت سے بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو تاکہ امت زیادہ ہوگی میں قیامت میں فقر کروں گا یہ حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتا کسی محقق سے جب تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ کوئی سید یا کوئی عالم جواز کا فتوہ دے رہا ہے یہ تعبیر تھی سید کیوں اس لئے کہ وہ نسبن نبی کا وارث ہے اور عالم علماً نبی کا وارث ہے تو پھر تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ دو عالموں نے حکومت سے بہت بری رقم لے کر جواز کا فتوہ دیا تھا جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ میری امت کی علماء سو ہے بدترین علماء ہے جو دنیا کے خاطر میری شریعت کو بیچ رہے ہیں تو کسی اور شکل میں دیکھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں غازی آباد کے اسٹیشن پر کھرا ہوں خواب میں اور لوگوں نے کہا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فرماتے ہیں میں بھی خرا رہا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں ٹرین آئی اور حضرت اترے تو آپ نے سٹ پین پین رکاتا اور تائی باندھی تھی اب ظاہر اسی بات ہے کہ نبی کو خواب میں دیکھا تو وہ نبی ہی ہیں غیر تو ہو نہیں سکتا لیکن اس خلیے کے اندر اس لباس میں حضرت نانوتوی نے کسی محقق سے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ تعبیر یہ ہے کہ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری شریعت پر غیروں کا غلبہ ہو چکا ہے آپ کا جسد اتر آپ کی شریعت ہے اور یہ جو لباس ہیں وہ غیروں کا طریق ہے تو غیروں کا غلبہ ہو چکا ہے میری شریعت پر میں نے ابھی جمعہ سے پہلے کہا کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کینیدہ میں سوال کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرے یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرے مفتی سعید صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو توبی پہناو جبے پہناو اور اپنی بچیوں کو سوٹ لباس بچپن سے مت پہناو اتنا فرمایا تھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جب توپی اور جبہ پہناو گے تو اس صورت میں بچے کو یہ تو احساس رہے گا کہ میں مسلمان ہوں ایمان والا ہوں یہ احساس بہت بری چیز ہے اس پر میں نے اپنا حاشیہ چرایا اور میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اس کی مثال لے لو مثلا ایک مرد ہے اچھا خاصا طاقتور ہے اس نے زنانہ لباس پہن لیا اور توکہ لباس پہننے لگا جیسے آج کل بہت سارے لوگ اور اسی طرح کی چال بنانے لگے نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد وہ یہ خیال کرے گا کہ میں بھی عورت ہوں میں بھی کمزور ہوں حالانکہ مرد ہے وہ اچھا خاصا طاقتور ہے لیکن یہ خیال کیوں آیا اس مشابہت کی بنیاد پر جو عورت کے ساتھ اس نے اختیار کی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی شباحت اختیار کرتے ہیں اس کا ذہن ذہن میں بیٹھتا چلا جاتا ہے اس کا کلچر ہمارے دماغوں میں بیٹھتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت مکتب سے یہ ہمارے مقاتب جو ہیں نا وہ اسی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان مقاتب کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی بچپن سے یہ ذہن سازی کریں یہ ذہن بنائیں تم مسلمان ہو تم ایمان والے ہو تم ایک نبی کے امتی ہو تم تابع ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تمہیں حساب دینا ہے یہ مکتب سے یہی تعلیم اور یہی ذہن بنایا جاتا ہے اسی لئے ہمارے مقاتب میں اور جہاں ہماری اسکولوں کا نظام ہے مسلمانوں کی صرف مسلمان ترسٹیز سے کام نہیں چلتا مسلمان ترسٹیز دیندار بھی ہو اس لئے کہ مسلم ترسٹیز بن جانے کے بعد بھی ہماری اسکولوں میں جو کلچر بنایا جاتا ہے اور جو لباس پہنا کر ہماری بچیوں کو دانس کروایا جاتا ہے تو ویروس اسکول میں ہماری اسکول میں کیا فرق کرا ہے اس لئے صرف مسلم ترسٹیز سے کام نہیں چلتا جب تک کہ وہاں کا ماحول بھی اسکول میں ہم اسلامی بنائیں ان کا جو لباس ہے ان کا جو یونیفورم ہے وہ یونیفورم وہ ہونا چاہیے کہ جس یونیفورم کی بنیاد پر اس بچے کو یہ احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں میں ایمان والا ہوں میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں بہرحال حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہو کے زمانے میں سائن توقل شاہ نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چار خلفہ کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں مولوی قاسم سے یوں کہا کہ مولوی قاسم چلو حضور سے ملنے کے لئے حضرت تشریف لائے ہیں دونوں خواب میں چلے خواب ہیں دونوں ہی خواب میں چلے اب وہ سائی توقل شاہ جو ہیں وہ تو دور رہے ہیں جذبے ہوتے ہیں نا جیسے کوئی بزرگ آ جائے تو ہم دورتے ہیں ملاقات کے لئے تو وہ دورنے لگے حضرت نانوتوی دیرے دیرے چل رہے ہیں توقل شاہ نے فرمایا کہ قاسم تجھے محبت نہیں ہے دورتا کیوں نہیں کانے میں اسی طرح رہا ہوں شاہ توقل صاحب حضرت کے خدمت میں جلی پہنچے مسافہ کیا تو حضرت نے اپنی پروس میں بیٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے تو حضرت نے مسافہ فرمایا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا خوابی میں اپنی گود میں بیٹھا دیا میں اس سے جو بات کہنا چاہتا ہوں تو شاہ توقل نے کھرے ہو کر فرمایا حضرت ایک سوال ہے میرا فرمایا کیا سوال فرمایا جتنے جذبے اور محبت میں میں آیا قاسم نہیں آیا تم نے مجھے یہاں سائد پر بیٹھا اس کو گود میں بیٹھا لیا تو حضرت نے جواب دیا کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا کہ جہاں نبی کے قدم پرے ہیں میں وہاں قدم رکھو تاکہ برکت مل جائیں یہ ہوا واقعہ فرمایا اتنی محبت میں آیا اس لئے میں نے اپنی گود میں بیٹھا لیا فرمایا قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب نے کہ نبی کے قدموں پر خواب میں قدم رکھنے سے جب نبی کی گود نصیب ہوتی ہے تو نبی کی زندگی پر اپنی زندگی اگر رکھ دوگے تو یقیناً نبی علیہ السلام کی شفارس نصیب ہو جائے گی ہمیں اس وقت کے بوجودہ حالات میں پریشانیوں میں لوگ پوٹیں کیا کرنا چاہیے اتباع سنت سنت کی اتباع اپنے بچوں کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اُبھارو دالو ان میں حضرت کی محبت کا حال کیا ہے رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے حضور پاک ساسم کو خواب میں دیکھا تو جرہ شرمندگی کے ساتھ رابیہ کہنے لگی کہ حضرت اللہ کی محبت میں اتنی دوب گئی ہوں کہ آپ کی محبت مجھے تھوڑی کم معلوم ہو رہی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تجھے وہم ہے اس لیے کہ میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت ہوئی نہیں سکتی اور اللہ کی محبت کے بغیر میری محبت نہیں ہو سکتی اس کو قرآن سے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقوں کے صیفت جو بیان فرمائی یحلفون لکم لیرزوکم ہے نا یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں منافقین تاکہ تم کو رازی کریں یعنی صحابہ کو رازی کریں ملوم ہوتا ہے کہ منافقین مخلوق کو رازی کرنے کے لیے قسمیاں بیان دیا کرتے تھے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی ملوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اہل دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو یہ صفت نفاق منافقہ نصف بھئی سی بات یہ ہے کہ میں آپ کو رازی کرنے کے لیے کوئی عمل کروں تو کیا معلوم آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا معلوم آپ خوش بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اگر آپ خوش بھی ہو گئے تو کیا معلوم کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے بہت مزا ہو گیا اور اگر دیا بھی آپ نے تو کتنا دیں گے کیا میری پوری زندگی پوری ہوگی آپ پر نہیں اس کے مقابلے میں خوب سنو میرے بھائیوں اللہ کے لئے کریں گے وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے خلوتوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں ہوں میرا اللہ ہے تنہائیہ ہیں اور رات میں اٹھ کر دو چار رقعات پر رہے ہیں سب کو میں کہتا ہوں یہ سنت تحجد کا عمل جو تھا وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا افسوس کی بات ہے فرائض نماز بعد میں آئی ہے ہجرت سے دو یا تین سال پہلے جب مہراج ہوئی تو فرض نمازے آئی اور تحجد کب آئی بلکل شروع میں آئی پہلے اکراب اس مربق اللہ اتری اس کے دھائیہ تین سال کے بعد مدسر اتری اور مدسر کے بعد مزمبل اتری مدسر میں تبلیغ کا حکم دیا گیا یا ایوہ المدسر قوم اتریے فاندر درائیے ورب بقف قبر اپنے رب کے عظمت بیان کیجئے تبلیغ کا حکم آیا اکراب اسمہ میں تبلیغ کا حکم نہیں تھا اکراب اسمہ میں ابھی نبوت ملی متسر میں رسالت ملی اور متسر کے فوراً بعد مزمبل ملی یا ایوہ المدسر مل کملی اور کر سونے والے اُتھیے قوم اللہ رات میں کھرے رہیے آدھی رات اس سے کم اس سے زیادہ ورطل القرآن ترتیلا اور ترتیل سے آہستہ آہستہ قرآن پڑیے کیوں؟ اِنَّ لَقَ فِي النَّحَارِ سَبْحَن طویلہ سبحن کا معنی ان علماء سے پوچھو گئے سبحن کا معنی تیردان پانی میں تیردان ہوتا ہے تو کیا حضور تیردنے جاتے تھے دن میں سوین پول تھا آپ کا پھر یہ لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے سبحن تیردنے والا جب تیردان شروع کرتا ہے نا تو بیچ میں رکھتا نہیں ہے جب تک کہ منزل اس کنارے پر نہیں پہنچ جاتا اللہ نے یہ لفظ استعمال کر کے بتایا پیغمبر دن میں جب آپ تبلیغ میں لگتے ہیں تو مسلسل مشغول رہتے ہیں تو مخلوق میں دن بر مشغولیت ہے مجھ سے باتیں کب کرو گیا آپ تو مجھ سے باتیں کرنے کا وقت رات ہے قُمِ اللَّئِ لَاِلَّا قَلِيلَا نِسْفَهُ عَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلَا عُوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقْتِ لِلْقُرْا علماء نے لکھا ہے کہ مدسر کے بعد فوراً مزم اللہ کر اللہ نے اشارہ کیا دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے تحجد بہت معین و مددگار ہے چاہے وہ دعوت تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہو چاہے وہ دعوت اہل علم کے ذریعے سے ہو چاہے وہ دعوت مدرسے میں تدریس کے ذریعے سے ہو چاہے وہ دعوت خانقام اللہ اللہ کے ذریعے سے ہو ہر دعوت دینے والے کو تحجد پڑھنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے دعوت کے کام میں سب سے معین و مددگار تحجد کی نماز ہے اس نماز سے ہماری دعوت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا لوگوں کے دلوں میں محبتیں دالے گا حق تعالیٰ اس کام کو فروغ دے گا لیکن افسوس کہ یہ نماز ہماری زندگیوں سے نکل گا ایک مرتبہ مہاراشتر کی کارگزاری آئی حضرت جی معاینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فرمایا کہ حضرت استعمال برا کامی آگ رہا ماشاءاللہ اللہ الحمدللہ اتنی جماعتیں نکلی اتنی جماعتیں آج کل تو یہی ہے اتنی جماعتیں نکلی چار وینے کی چالیس دن کی اتنی تو حضرت نے پوچھا کوئی کمی تو نہیں رہی نہیں نہیں حضرت ماشاءاللہ باتیں بھی بہت ہوئی بیانات بھی بہت ہوئے کارگزاریاں بھی بہت ہوئی اور جماعتیں بھی حضرت نے فرمایا کہ اچھا وہ تین دن کے استعمال کے اندر راتوں میں بہت سارے لوگ سوتے رہے اور فضر میں زبردستی سے اتھانا پڑا اور انہوں نے تحجد نہیں پڑی یہ کمی نہیں تھی تو کیا تھی فرمایا دعوت کا کام کرنے والا اور وہ سوتا رہے دعوت اور تحجد دونوں کا برا ربط ہے یہ نماز وہ نماز ہے جس کا ہم سب کو احتمال میں نہیں کہتا ہوں آپ کو کہ چار بجے سے اتھو اس وقت ہمارے وہاں پانچ بچ کر قریباً پچاس منٹ پر یعنی چھ بجے کے قریب جا کر کے صبح سادق ہوتی ہے اور یہ تو ابھی کچھ کم ہوا ورنہ اس سے پہلے تو سوا چھے پر جا کر صبح سادق ہوتی تھی چھ بیس پر ہوتی تھی چھ پچیس پر ہوئی ہے اب اگر ہم زیادہ سے زیادہ سارے پانچ بجے اٹھ جاتے اور سارے پانچ بجے اٹھ کر کے نین پوری ہو جاتی یا نہ پوری ہو جاتی سارے پانچ تک میں نین پوری ہو جاتی کیوں نہیں پوری ہوتی اس لے کہ ہمارا جوان دو بجے تک چوروں اور چکلوں پر بیٹھتا ہے بالکل کوئی پروہ نہیں ہے گفلت ہے حالات بچ سے بتر شاجی سے ہمارے خلاب بچ سے بتر بنتی جا رہی ہے اور ہماری گفلت کا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا ذرہ برابر خیال تک نہیں آ رہا ہے ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہماری مساجد کا کیا ہوگا ہمارے مدارس کا کیا ہوگا ہمارے اپنے ایمانوں کا کیا ہوگا ہماری تبلیغ کا کیا ہوگا ہماری بچیوں کا کیا ہوگا ہمیں احساس تک نہیں ہے اتنی گفلت ہے اتنی گفلت ہے کہ ہمارا احساس مر چکا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت میں بہت نصیت کرتا ہوں کوئی اثر نظر نہیں آتا فرمایا پیارے سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے مرے ہوئے کو نہیں کیا جاتا ہمارے ضمیر مر چکے ہیں ہم اس اللہ کے قریب ہی نہیں ہونا چاہ رہے ہیں جہاں سے رحمتیں آ رہی ہیں اور بچنے کی شکلیں آ رہی ہیں ہمارے بچاؤ کے ذریعے جہاں سے اترنے والے ہیں جس رب نے صحابہ کو بچا کر کے عزت دی وہ رب ضعیب نہیں ہوا وہ کمزور نہیں ہوا ہے اور یہ بھی یاد رکھے میرے بھائیوں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو رب آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام پر ایک ذرا سی اتحادی خطا ہو جانے پر اور جس چیز سے منع کیا اس کو کھا لینے پر ان کے کپڑے اتار دئیے وہ رب میرے اور آپ کے کپڑے بھی اس زمین پر باہر چلتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے اتار سکتا ہے اس کے لئے اس کو کسی فوج اور ملتری کی ضرورت نہیں ہے اس کا حکم ہے وہ ہمیں ننگا کر سکتا ہے برہنا کر سکتا ہے لیکن کیوں نہیں کر رہا ہے دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کو ظلیل نہ کرنا یہ وہ دعائیں ہیں جس کے صدقے میں ہم برہنا نہیں ہو رہے ہیں ورنہ وہ میرے اور آپ کے کپڑے اتار سکتا ہے اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ وہ ہیں جس نے بنی اسرائیل کی بغاوت پر اور نافرمانی پر ان کے بستروں میں میڈک دال دیئے تھے ان کے سارے بستر ان کے کھانے کے کھنچے ان کے کھانے کی چیزیں ہر جگہ اللہ نے میڈک دال دیئے جہاں دیکھو میڈک یہ ایک عذاب تھا جہاں دیکھو کیرے دال دیئے جون کی شکل کے ان کے اوپر کیرے دال دیئے تھے کھون دال دیا تھا جہاں دیکھو کھون ہی کھون ان کو نظر آتا تھا ان کے بستر خون سے بھرے ہوئے ہوتے تھے یہ سب عذاب تھا ان پر جو اللہ بنی اسرائیل کی نافرمانی پر ان کے بستر کو خون سے میڈکوں سے کیروں سے بھر سکتا ہے وہ اللہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے پر میرے اور آپ کے بستر کو میرے اور آپ کے بستر کو ساپ اور بچھو سے بھر سکتا ہے وہ دال سکتا ہے ہمارے بستروں پر ساپ اور بچھو کو لیکن وہ نہیں دار رہے اپنا کمال نہ سمجھو یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں ہیں یہ تو ونہ ہمارے بھی بستر بھر جاتے ہیں اور فجر کی نماز ہم نہیں پڑتے اس کے باوجود اللہ سکون سے نین دے کر صبح اتھا رہا ہے اور کھانا کھلا رہا ہے اس سے برکر کریم اور رحیم کون ہو سکتا ہے کہ اس کی بغاوت پہ بغاوت ہم کیے جا رہے ہیں اور وہ اللہ ہے کہ جو رحمت پہ رحمت کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں اگر ہم جلی سونے کی عادت دالیں تو صبح اتنا آسان ہے لیکن دیر تک بیٹھے رہنا اور گب شب کرتے رہنا اور موبائل پر بیٹھے رہنا اور عیب پر عیب کھولتے ہوئے چلے جانا حقیقت یہ ہے کہ یہ موبائل نے جو ہمارے جیبوں میں فوش کا ایک بہت بڑا عالی پرہ ہوا ہے اس کے عیب نے کھولتے 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 ہمیں شہوت کے آخری درجے پر پہنچا دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عملاً زنا باقی رہ گیا باقی سارے مسائل ہو جاتے ہیں آنکھوں کا زنا ذہن کا زنا حوث کا زنا سب کچھ اس میں دیکھتے ہوئے ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج شوہر کو بیوی سے محبت نہ رہی اور بیوی کو شوہر سے محبت نہ رہی وہ دیکھتے دیکھتے بیوی کی محبت دلوں سے نکل گئی اور بیوی اپنا دیکھ رہی ہے دیکھتے دیکھتے اس کے دل سے شوہر کی محبت نکل گئی نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو بغیر محبت کے زندگی گزر رہی ہے یا طلاقوں کے مسئلے ہو رہے ہیں سارا معاشرہ اسی کے اوپر چر رائے ہمیں چاہیے کہ ہم رات میں جلی سونے کی عادت دالیں اگر رات میں انسان جلی سوتا ہے تو دو چار رقات کا پڑھنا یہ ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ والوں کی صیفت بیان فرمائیے کہ وہ صبح میں اُتھ کر اللہ سے استغفار کرتے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور جب تنہائیوں میں ہم ہوتے ہیں میں اور میرا رب کوئی نہیں ہے اس موقع پر کوئی نہیں دیکھتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے اور میری ضرورتوں کو پوری کرے گا انشاءاللہ تو اگر اللہ کے لئے کرتے ہیں تو وہ راتوں میں بھی دیکھتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے کہ اچھا میرا بندہ میرے لئے کر رہا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو میرے صورت میں عطا بھی کرے گا دے گا بھی اور وہ دے گا تو اتنا دے گا کہ انشاءاللہ دوسروں کا محتاج نہیں بننے دے گا شکلیں اس کی ہوگی وہ کیسے دے گا وہ وہ جانتا ہے شکلیں ہمارے سامنے نہیں وہ کسی طرح بھی دے گا وہ کبھی ہم کو دے گا ہماری اولاد کو دے دے گا کبھی ہم کو دے گا ہماری اولاد کو دے دے گا یہ اس کے انداز ہے دینے کی دوسری بات یاد رکھو کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے حالات میں کیا مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوتی ہے مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہاں حصول ضرور ہے اپنی جگہ مثلا پہلا حصول یہ ہے کہ حلال کھانے کا احتمام ہو حلال کھانے کا احتمام مسلم شریف میں ہے کہ بہت سے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں وَطَعَامُهُ حَرَامُ وَشَرَابُهُ حَرَامُ وَلِبَاسُهُ حَرَامُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُهُ اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا بھی حرام اس کا لباس بھی حرام اللہ کہاں سے دعا قبول کرے گا اصول ہے اپنی جگہ کہ احتمام ہو حلال کھانے کا نمبر دو اللہ سے توازو کے ساتھ مانگا جائے جو اصول دعا ہے توازو کے ساتھ مانگا جائے دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے پھر نبی پر درود بھیجے پھر اپنی آجیزی بتائیں اپنی جگہ کارگزاری بھی تو سنائیں اس کو دنیا میں مجھے ضرورت پڑتی ہے اور میں آپ کے پاس مانگنے آتا ہوں تو میری عزت داؤ پر لگا دیتا ہوں یا نہیں سارے گھر کی فضیتے کر دیتا ہوں ایسا ہے میری بیوی نے ایسا کر دیا میرے بچے نے ایسا کر دیا میرا بچہ نالائق ہے اتنا کر سر پر ڈال دیا میری بیوی نے اپنی عزت داؤ پر لگاتے ہیں یا نہیں اللہ کہتا ہے میں تمہاری عزت نہیں مانگ رہا ہوں لیکن تیرا کم سے کم توازو تو بتاؤ بخاری شریف میں ایک عدب یہ ہے کہ ایک دعا کو بار بار بولو اللہ مجبور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کہوں اور وہ دے دے بار بار کہو اس اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ گفلت کے ساتھ دعا نہ کرو توجہ کے ساتھ دعا کرو جیسے ہمارا نمازوں کے بات کھیلتے ہوئے جو دعا کا حال ہوتا ہے یہ گفلت کی دعا ہے لا یقبل اللہ تعالی دعا قلب لاہن غافل قلوب کی دعاوں کو اللہ قبول نہیں کرتا یہ اصول اپنی جگہ ہیں لیکن مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ پھر ظاہر کیوں نہیں ہو رہی ہے دو پانچ دس ہزار کی شہادت ہو جائیں باقی سب بچ جائیں یہ قبول ہی ہو رہی ہے ورنہ وہ چاہتا تو زمین فار کر سب کو اتار دیتا یہ قبول ہی ہو رہی ہے اس کی رحمتیں ہیں اور جو گئے ہیں وہ بھی مقام شہادت پر پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھو اللہ منتقیم المجاز نہیں ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے یہ اہل علم سے تفسیر پوچھ لینا اللہ منتقیم المجاز نہیں اس کو میں بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں اللہ تعصر نہیں لیتا اثر نہیں لیتا اثر کا مطلب ہوتا ہے مثلا آپ نے مجھے گالی دی یا برا بھلا کہا تو میری طبیعت پر فوراً اثر ہوگا ہماری طبیعت پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں مجھے گالی دی ہے میں بھی بدلہ لوں گا یہ ہے تعصر یہ انتقام یہ ہے اثر یا کسی غریب کو روتے ہوئے میرے دل پر اثر آ گیا کہ بچارہ رو رہا ہے اس کی مدد کرنا چاہیے یہ بھی ایک اثر ہے اللہ اس تعصر سے پاک ہے اللہ اس طرح اثر نہیں لیتا کہ کوئی برائی کر رہا ہے اور کوئی اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اس کو گالی دے رہا ہے تو اللہ تعالی کوئی اثر لے لے ایسا اللہ کے اندر نہیں ہے نمبر دو کسی ظاہری ماردار مظلوم کو دیکھ کر کہ اللہ فوراً اثر لے لے یہ بھی نہیں ہے صفت تعصر اللہ میں نہیں اللہ کہتا ہے کہ میں اثر قبول نہیں کرتا بلکہ میں نے ایک سسٹم بنایا ہے دنیا چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے اور اسی نظام کی تحت میری دنیا چلے گی اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے یہ تقدیر ہے جو اللہ نے لکھی ہے اسی کی تحت یہ دنیا چلتی رہے گی تو پھر تم کیا کروگے تمہارا کام مجھ سے مانگتے رہنا ہے میں بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل سکتا ہوں تمہارا کام مجھ سے مانگنا ہے ہمارا کام مخلوق کا عابد کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے اور چوبیس گھنٹہ اس اللہ سے مانگنے والے بنے حق تعالی دلشانو ہماری دعاوں کو چوبیس گھنٹے سنتا ہے تو بہرحال میرے بھائیو ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ شخصیتِ عالی ہے میں اس پر کہہ رہا تھا کہ منافقین کے باب میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ صحابت تم راضی ہو جاؤ مخلوق کے لئے اللہ ورسولہ احق اللہ اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے دنیا والوں کو راضی کر کے کیا فائدہ اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے اب یہاں دیکھو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْزُوهُ واحد کی ضمیر ہے نا اَنْ يَرْزُوهُمَا ہے نہیں واحد کی ضمیر ہے تو پہلے اللہ اور رسول دونوں ہیں تو ہما ہونا چاہیے تھا ہوں کیوں لائے تو واحد کی ضمیر کیوں لائے تصنیہ کی ضمیر کیوں نہیں لائے جبکہ یہ ضمیر تو اللہ اس کے رسول کی طرف لود رہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے واحد کی ضمیر استعمال کر کے اشارہ کیا کہ اللہ کی محبت نبی کی اندر ہے اور نبی کی محبت اللہ کے اندر ہے دونوں میں ادغام ہیں اللہ کی محبت کے بغیر نبی کی محبت نہیں ہو سکتی اور نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت ہم کو ملی ہے ہم ان کے طور و طریق پر چلے یا ہمارے بچوں کے بال دیکھو لوگ کیسے کتواتے ہیں بچپنی سے والدین ایسے بال کتواتے ہیں تو برا ہو کر وہ ایسے ہی کاتنے والا ہے ابھی میں نے جمعہ سے پہلے کہا کہ اس نبی کا دامن پکرو جو قیامت کے دن ہمیں بچانے والا ہے اس کے دامن پکر رہے ہو تم اسو اکتر کے اس کھیلنے والوں کے جو قیامت کے دن ہمیں بچا نہیں سکتے نبی کا دامن پکرو وہ نبی کی دنیا میں تو بیچینی ہے ہی آخرت میں بیچینی کیسی ہوگی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی میں قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں اتنے بھیر بار میں کہاں تلاش کروں گی آپ نے فرمایا مجھے تین جگہ تلاش کر لینا یا تو میں پل سرات کے قریب کھرا ہو کر اپنی امت کے لئے دعا کر رہا ہوں گا اللہ سلم سلم اللہ سی سلامت گزار دے ان کو یہ گرنے نہ پائیں اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر جہاں میری امت کے عمال تولے جا رہے ہوں گے مجھے وہاں تلاش کر لینا میں دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ اس کی نیکیوں کے پلرے کو جھکا دے یہ جہنم میں نہ جائیں اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو میں اپنے رب کے سامنے سرب سجود ہو کر شفارش کر رہا ہوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے میری امت کے مومنوں کو معاف فرما دے عرباب تصوف نے صوفیہ نے اس حدیث شریف کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا کہ ایک ماں کے تین بیتے ہو وہ مکان میں ہیں اور ماں کسی کام سے باہی نکلی ہو اور مکان میں آگ لگ گئی تو ماں آ کر مال نہیں بچائے گی آ کر کیا کرے گی اپنے اولاد کو بچائے گی کبھی اس کونے میں دورے گی کہ میرے لال کو بچا لوں کبھی اس روم میں جائے گی میرا معصوم سویا ہوا ہے میرے لگتے زگر کو بچا لوں کبھی اس روم میں جائے گی میرا نور نظر سویا ہوا ہے آگ نہ لگ جائیں جلی جلی اپنے تینوں بچوں کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی جیسے ایک ماں آگ کے اندر اپنی اولاد کے لئے ترپ رہی ہے اس سے ہزاروں گناہ قیامت کے دن میرا نبی اپنی امت کے لئے ترپ رہا ہوگا جو آقا صلی اللہ سلم اپنی امت کے لئے اتنا ترپ اپنے والا ہو اس امت کی غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمارا لباس صحیح نہیں ہمارا کلچر صحیح نہیں ہماری اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہمارے بال رکھنے کے انداز صحیح نہیں ہماری گفتگو کے انداز صحیح نہیں ہمیں معاف کرنے کا سلیقہ نہیں ہمارا گفلت کی انتہا ہے اللہ تعالی اس امت کو خواب گفلت سے نکالے اور اتباع نوی کا جذبہ نصیب فرمائے حضرت مجدد الفیثانی سر ہندی رحمت اللہ نے لمبا واقع ہے میں نے بھی جمعہ سے پہلے بیان کیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت سب کو لے کر بیٹھے اور فرمایا کہ میں دعا کروں تم لوگ آمین کہو اس دعا میں کیا دعا فرمائی آپ کہو کیا دعا کی حضرت نے دعا فرمائی اے اللہ میری پوری زندگی مجھے اتباع سنت پر قائم رکھنا دوسری دعا اے اللہ مجھے اتباع سنت پر موت دینا تیسری دعا اے ہماری کامیابی ہے فلا ہے نجات ہے اسی میں سب کچھ ہے ہمارے لئے اس لئے میرے بھائیو اگر اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں اس لئے کہ جو انسان چونکہ نبی محبوب ہے نا اللہ کا تو ان کے طریق بھی محبوب ہیں ان کے عمال بھی محبوب ہیں اور جب ان کے عمال محبوب ہیں تو جو انسان دنیا میں وہ عمال کرے گا تو اللہ کا قریب ہو جائے گا یا نہیں اللہ تعالی اس کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اللہ یجتبی الیہی میشا اللہ تعالی اس کو کھیچ لیتا ہے اپنی طرف ویہدی میشا ویہدی الیہی میورید اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قریب کر لیا کرتا ہے ہدایت دیا کرتا ہے اور اللہ اسی کو قریب کرتا ہے جو نبی کی سنت پر ہوتا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ سلم پر لائیں انشاء اللہ تعالی سنت رسول ہوگی اللہ کی محبت ملے گی انکنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ ویقفل لکم اللہ محبت بھی کرے گا معاق بھی کرے گا اور جب وہ محبت کرنے پر آئے گا تو دنیا کی طاقت سے بچائے گا دنیا کے حالات سے بچائے گا دنیا کے مسائب سے بچائے گا دنیا کی پریشانی سے بچائے گا اس لیے ہم سب کی نجات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اتباع میں ہیں اپنے گھروں کی زندگی اپنے باہر کی زندگی اپنی خلوت کی زندگی اپنی جلوت کی زندگی یہ تمام کی تمام حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ کی مبارک سنتوں پر لے آئیں ہمارے دکتر عارفی رحمت اللہ عبداللہ عارفی جو عزت حانوی کے اجل خلفہ میں سے فرمایا کہ جب بندہ سنت پر عمل کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا محبوب ہوتا ہے مثلا گوش روم میں جا رہے ہیں تویلیت میں استینجہ خانے میں ہم نے بایا قدم پہلے رکھا جانا تو ہے ہی نا بھئی استینجہ سے فارغ تون آئی اب چاہے جانور بن کر جاؤ یا متبع سنت بن کر جاؤ دو ہی تو راستے ہیں اگر جانور بن کر جاؤ گے تو خیالات سے ذہن بھر جائے گا اور متبع سنت بن کر جائیں گے بایا قدم رکھا دعا پر کے گئے پھر نبوی میں محبت ہیں اللہ جل شان وہ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شیرت پر آپ کے طور و طریق پر آپ کی مبارک زندگی پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اللہ صلی علیہ سیدنا حبیبنا و شفیان و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم اللہ ہم کمزور ہیں ہم عاجز ہیں ہم بے بس ہیں اے اللہ ہم مجرم ہیں آپ کے ناشکرے ہیں زمین پر آپ کی لاکھوں نعمتیں کھا کر اے اللہ آپ کی بغاوتیں کی ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ یقینا ہم ناشکرے ہیں اپنے ناشکرے بندوں کو معاف فرما دیں ہم جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے امتی ہے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو پر رہے ہیں اللہ اس دنیا میں ہمارا قصور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے تیرا کلمہ پر آئے یہی وہ قصور ہے جس پر لوگوں نے ہم سے دشمنیہ کی ہے اے اللہ اے اللہ آپ ہم سب کو اپنے حبز و امان میں لے لیجئے اپنے حبز و امان میں لے لیجئے اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما محبوبین میں سے بنا اللہ جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے ان میں ہمارا بھی شمار فرما دے الہ العالمین جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے ان میں ہمارا شمار فرما دے اے اللہ تیری نگاہ کرم ہوگی ہمارا بیرہ پار ہو جائے گا اللہ تو بھی کریم ہے تیرا نبی بھی کریم ہے اور ہم دو کریم کے بیچ میں ہیں اللہ صفت کریم سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اللہ ہمیں بھی اصلاح فرما دے ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرما دے ہمیں جب تک جلائیں سنتوں پر قائم دائم رکھ اور اللہ وفات بھی سنت پر اتا غمین کی مقرد فرما پریشان حالوں کی پریشانی وقدور فرما ہماری اولادوں کی اصلاح فرما ان کو بگردے سے فسلنے سے زلالت اور غمراہیوں سے اللہ ہماری نسلوں کی ہماری اولادوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما اے الہ العالمین اپنے بندے بن کر کے زندگی گزارنے سر سے ہماری افادت فرما برین ہمری سے افادت فرما فالیس سے افادت فرما لقوے سے افادت فرما مہتاج بننے والی بیماریوں سے افادت فرما اے اللہ جب تک جلائیں عزت پر جلانا ایمان پر جلانا اے اللہ سستوں میں موت اتا فرمانا نمازوں میں موت اتا فرمانا تلاوت پر موت اتا فرمانا اپنی رضا پر موت اتا فرمانا اپنی ناراضگی سے ہم سب کی افادت فرمانا ماباد الموت کی زندگی اپنا فضل و قرم فرما کر بہتر سے بہتر بنا دینا اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ بستی کی وباؤ بلا سے افادت فرما مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما تس سے رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرما اپنی انعیتوں سے مالا مال فرما اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما اے اللہ سب کے کاروبار میں آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یارب العالمین و صلی اللہ علی نبی کریم برحمت اللہ کاروبار آمین